بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ مسکان زہرہ اور جی مہوش کی بیٹی آج ہمارے درمیان موجود نہیں تو اتنا بڑا اس نے قدم اٹھایا تو اس کی وجہ کیا تھی کون لوگ تھے اس کے پیچھے اصل حقائق ہم آپ کو بتائیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یونس گرکیانی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا وہ اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے سفر آخرت پر چلے گئے تو بہت سارے ہمارے بھائی جن کے پاس ایک موبائل تھا ایک مائک انہوں نے خریدا تو وہ میڈیا پرسن بن گئے یوٹیوبر بن گئے ان کے پاس اختیارہ آ گیا کہ وہ کسی کی عزت اچھال سکتے ہیں کسی کی پگڑی اچھال سکتے ہیں کسی کو بھی وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے لیے وہ عزت اور ذلت کا باعث بھی بن سکتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے کرنے شروع کر دئیے یوٹیوب پر بیٹھ کے اپنے ویوز کی خاطر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اس سے کسی کی زندگی پر کیا اثر ہو سکتا ہے کسی کی عزت خراب ہو سکتی ہے مگر انہیں تو صرف اپنے ویوز چاہیے تھے نا تو اپنے ویوز کی خاطر انہوں نے دن رات ایک کر دیا مسکان ظاہرہ کی ویڈیو لگاتے تھے آرجے مہوش کی لگاتے تھے ویوز آتے تھے کسی اور کی لگاتے تھے صفر پر بیٹھے ہوتے تھے تو بس انہوں نے پکڑ لی ایک ہی بات اور پھر چل سو چل ہر روز صبح اٹھتے مو دھوئے بغیر بیٹھ جاتے کیمرے کے سامنے اور مسکان ظاہرہ نے یہ کر دیا آرجے مہوش نے یہ کر دیا انہوں نے یہ کیا وہ کیا بس ایک ہی سلسلہ کار ایک ہی زندگی کا مقصد تھا ان کا کہ ان کو سیڑی بنا کے انہوں نے گروہ کرنا ہے ان کو سیڑی بنا کے کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ بیچاری آرجے مہوش جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں دیکھیں دکھ دیکھیں بڑی مشکل سے یہ ایک ایسے مقام پر آئی تھی کہ اب اس کی زندگی میں سکون تھا تو یونس کی جو مسائل بنے یونس کے بعد آرجے مہوش بڑی تکلیف میں تھی بڑی مشکل سے مسکراتی تھی چینل پر آ کر ظاہر ہے اس کا روزی روٹی کا معاملہ تھا چینل کو چلانا تو بڑی مشکل سے مسکراتی تھی وہ دونوں ماں بیٹی کام کرتی تھی پہلے بھی مسکران نے ایک چھوٹا سا مسئلہ بنایا تو وہ شکر ہے بچ گئی اللہ پاک نے اس کی زندگی اس وقت لکھی ہوئی تھی تو لوگوں نے پھر بھی پوری کوشش کی کہ یہ بچی کیوں تو میرے جیسے جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے پھر میں وہی بات کروں گا کہ موبائل اٹھایا مائک اٹھایا صبح بیٹھ گئے جی مسکران زہرہ یہ مسکران زہرہ وہ تو ہم نے کون ہے اس کی موت کا ذمہ دار ہم جن کے پاس موبائل مائک ہے ہم اس کی موت کے ذمہ دار ہیں ہم نے اسے مارا ہے ہم غلط ہیں آج ہمیں اپنے گروبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیوں کیا کتنی کمر تھی اس بیچاری کی پندرہ سولہ سال ایک معصوم بچی تو آج ہم نے اس کی جان لے لی ہم غلط تھے کوئی غلط نہیں تھا تو اب پھر موج لگ گئی اب پھر ایک مسئلہ مل گیا اب اس کو اٹھائیں گے اب کوئی اور ذمہ دار بن جائے گا اس میں اب اس پارٹی کی طرف کھڑے ہو جائیں گے اب وہ ذمہ دار ہوں گے دوسری پارٹی والے تو بس صحیح ہے جی ہمیں تو حلوہ ملنا چاہیے چاہے اس نے کہا کوئی جیئے کوئی مرے ہیں ہمارا حلوہ چلے تو حلوہ ملنا چاہیے حلوہ مل گیا بس صحیح ہے کھائیں موج سے کھائیں ہمیں تو غرض ہی کوئی نہیں ہے نا کسی کی زندگی اور موت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کسی کی بھی زندگی اور موت سے ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے ہم تو ایک ٹکٹ لے کے آئے ہیں بہت لمبی آب احیات پی کے آئے ہیں ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا ہم نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب نہیں دینا کیا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوگا صرف اسی کا حساب دینا ہے کیا ہم نے جو دیکھا ہوگا جو کھایا ہوگا اسی کا حساب دینا ہے نہیں جو ہم نے اس زبان سے بولا ہوگا جو ہم نے کسی کی عزت اچالی ہوگی جو ہم کسی کی موت کا باعث بنے ہوں گے اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے اور وہ دن بہت سخت ہوگا جب اللہ پاک حساب لیں گے اس دن کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہوگی تو اس وقت اس بچی کا ہاتھ ہوگا اور ہمارے گریبان ہوں گے اور ہم کھڑے ہوں گے وہاں پر سر لٹکائے اور ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ کیا بن رہا ہے تو ہمیں خدارہ آج بھی ہوش کے ناکھن لینے چاہیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا لیکن جو آنے والا وقت ہے اس میں ہم اہد کریں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کسی کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے تو ان بچاریوں کو کسی نے سخ کا سانس نہیں لینے دیا صرف تکلیف ہی دی بعد میں بھی لوگوں نے کچھ لوگ حسد جلن کی وجہ سے تھے کچھ رشتہ دار حسد جلن کی وجہ سے تھے کچھ ہمارے جو بھائی یوٹیوب میں یوٹیوبر آج کل بنے ہوئے یوٹیوبر بنے ہوئے جو آج کل مو دھونا نہیں آتا صبح اٹھے تو وہ یوٹیوبر بن گئے جی تو انہوں نے اخیر کی ہوئی تھی آتم چاہی ہوئی تھی تو اللہ پاکی نے ہدایت دے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے جب حساب دینا ہے تو وہ دن بہت سخت ہوگا تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک بخشش کرے اس بچی کی یونس صاحب جو گرچانی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی تھے اللہ پاک ان کی بھی بخشش کرے تو مسکان ظہرہ کی بھی بخشش کرے اللہ پاک ان کی ماں کو صبر جمیل اطاف فرمائے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے باندھ